ہمارا یہ اپسوڈ سمرپت ہے اسے جو جن بھی لیتا ہے تو ہم سب کی بھلائی کیلئے زمانے بھر کیا تیاجار سہتا ہے اس کے سینے پر ہزار چھوڑیاں چلتی ہیں مگر اف تک نہیں کرتا یہ بات الگ ہے کہ اس پر چھوڑی چلانے والوں تک کی آنکھ میں آنسوں آ جاتے ہیں اس کی بیبسی پر آج گرور پکرتی اور چند گداروں کی وجہ سے ہمارا یہ ساتھی ہم سے بچھڑ گیا ہے مگر یاد رہے جب تک سورت چاند رہے گا ساتھی تیرا نام رہے گا اچھا ہس رہا ہے ڈھکن ڈھکن تیری آنکھ میں آسو آسو آنکھ سے نہیں تو کیا داتوں سے آئیں گے لگو صاحب میرا وہ مطلب نہیں تھا تو رو کیوں رہا ہے میں ہی نہیں آج پورا ہندوستان رو رہا ہے آج آج پیاز کی برسی ہے میں تیرا درد سمجھ سکتا ہوں ڈھکن پر دوست جانے والے کو کون روک پائے رہے صاحب اوپر والے کے ہاتھ میں ہے نہیں یہ پیازش ہے پیازش؟ سازش ہے یہ پیاز کا قتل ہوا ہے دیکھ ڈھکن ڈھکن اس غم کو اپنے دل میں ڈھکن لگا کر رکھ دے رہے اس بے درد زمانے میں تیری آواز سننے والا کوئی نہیں ہے میں کیسے ڈھکن لگاوں کیسے ڈھکن لگاوں بتا یہ پیاز ہی تو تھا جو کسی بھی سبزی میں اگر مل جاتا تھا تو کھانا ایک ہستا کھیلتا پریوار بن جاتا تھا وہ پریوار اجڑ گیا رہے یہ پیاز ہی تو تھا جو کڑ کے غریب شرابیوں کے ساتھ چخنا بن کے ان کا ساتھ دیتا تھا وہ کڑ کے غریب بیوڑے ابنات ہو گئے رہے اور تمہیں یاد ہے یہ پیاز ہی تو تھا جو ہم دولوں کی دشمنی دور کی تھی جس میں ہم دولوں قریب آئے تھے گریب آئے تھے ہاں یاد ہے مجھے یاد ہے وہ بھارش والی رات جب تم پیاز کے پکونے لے کر یہاں سے یہاں سے نیچے اترا تھا مجھے یاد ہے پیاز ہائے رے پیاز تم کہاں چلے گئے ججا جی ججا جی پیاز ڈھککٹ ججا جی گزب ہو گیا کیا ہو گیا مامی کو پھر سے دورہ پڑا ہے وہ پھر سے اکیلے اکیلے بڑھ بڑھا رہی ہے کہاں چلے گے تم مامی کہاں چلے گے تم تمہارے بینہ میرا کچھن کتنا سونہ ہے ساسوما مامی ساسوما ساسوما یہ کیا ہو گیا ہے آپ کو خوش میں آئی ہے یہ کس کو واپس بلا رہی ہیں آپ لگتا ہے وہ پاپا کو بلا رہی ہے impossible یہ چکر کچھ الگ ہے پاپا کو آج آج یہ تھا اب تک اس وقت مامی کو ان کی کتنی ضرورت ہے پاپا جی گئے ہیں ہمالے پروت تپسیا کرنے گھور ان سے کسی نے کہہ دیا کہ شیو جی کی تپسیا کرو چھے مہینے تک تو یہ نام میں شیو جی خوش ہو کر ایک بوری پیاز دیں گے کہاں کتا ہے جی پیشن کتا ہے 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 بابی جی ڈاکٹر آنکل پلیز میری مامی کو ٹھیک کر دیجے میں آپ کے پاؤ پڑتی ہوں نہیں جی پیر نہیں پڑنا پیر نہیں پڑنا پچھلی بار ایک پیشن کے گھر والے پیر پڑے تھے تو میرا ایک موزہ گائب ہو گیا تھا پیر نہیں پڑنا پلیز ویسے ان کو بیماری کیا ہے خانسی ہے بخار ہے پیٹ درد ہے سردرد ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے ڈاکٹر صاحب ان کو جب دورہ پڑتا ہے تو کچھ عجیب سی بڑڑ بڑانے لگتی ہیں اور ساس بے کابو ہو جاتی ہے ان کی ساس بے کابو ہو جاتی ہے تم ڈیسائیڈ کر لو یار مجھے بتاؤ ان کے خاندان میں کسی کو مرگی دا دورہ پڑتا تھا مرگی دا دورہ نہیں مرگی کا دورہ پڑتا تھا مرگی دا دورہ ہاں ان کے چاچا جی ہے نا مرگی کو دیکھتے اس کے بیچے دورنے لگتی تھے ہو 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 کیس بہت ہی کمپلیکیٹڈ ہے ہپنوٹیزم کا سہارا لینا پڑے گا ہپنوٹیزم ہپنوٹیزم سموہن ویڈیا سے ان کی بیماری کا پتا لگایا جائے گا داکٹر صاحب وہاں آپ کا ٹتے تیسکوپکک گیا کیا وہ کال میں ڈال کی نہیں ہے اے چپکڑک کڑی یہ ٹتے تیسکوپ والی بیماری نہیں ہے don't disturb me ہاں ہاں کہا ہے پیشنٹ آئیے ہاں آنکھیں کھولوں دورگا دورگا جہاں کو اپنے آپ میں کیا دکھائی دے رہا ہے ایک ریوالور اور ایک ہی پوٹی سیبن چھوپیا میری آنکھوں میں دیکھو دورگا اس میں جھیل سی کہہ رائی ہے ممی کو تیرنا نہیں آتا شانت شانت دورگا تم خیالوں کی دنیا میں جاری ہو جاری ہو جاری ہو ممی کہاں جاری ہے جاری ہے خیالوں میں خیالوں میں خیالوں میں don't worry ہم لوگ ان کا واپس آنے کا گیٹ بند کر دیں گے بند کر دیں گے بند کر دیں گے دورگا اب بتاؤ تمہیں کیا دکھائی دے رہا ہے مچھے ہاں مچھے ہاں پیازو پیاج کاندہ آنیا آہ یعنے میرا شک سہی نکلا انہیں پیازو مینیا ہو گیا ہے پیازو مینیا آہاں آہاں جی پیازو مینیا ایک نئی بیماری ہے آج گھر گھر میں ہر ایک انسان اس سے پڑیت ہے پر یہ ان کو ہوئی کیسے اور سرکشید بھوگ آگے یعنے کہ بینہ پیاج کے کھانا کھانا اور اجنمی آدمی سے پیاج خریدنا اور اور ایسا انسان جو اس بیماری سے پہلے سے پڑیت ہے اس کے کھائے ہوئے پیاج کو کھانا اور اور اس کے کئی کارن ہے یہ پیازو مینیا کی دی آئی بھی یعنے کہ وائرس بہت تیجی سے پہلتے ہیں لیکن ہمیں پیاز کھائے تو زمانہ گزر گیا بیماری پہلے سے تھی اٹیک اب شروع ہوا اٹیک اس کا کوئی علاج نہیں ہے ہے نا ہے نا بہت سیمپل ہے انہیں پیاج کے درشن کرا دو ہاتھ میں پیاج پکڑا دو بیماری فورت دور ہو جائے گی پیاز کے درشن ڈاکٹر صاحب اگر پیاز کے درشن کروانے ہو تو آپ بھی کچھ کر سکتے ہیں ڈاکٹر جانبوچ کر کس لیے ہے بھگوان پہ بھروسہ رکھو انہیں دوائی سے زیادہ پیاز کی ضرورت ہے ہم انہیں بہت پیاز دیں گے تھکن کیا اس شوکیز والے پیاز سے میری ممی کو ہوش نہیں آسکتا وہ پیاز اگر اصلی ہوتا تو اب تک ممی جی کے چروں میں میں سمرپیت کر چکا ہوتا تو یہ پیاز اصلی نہیں ہے اصلی نہیں ہے تھرماکول سے منہ آئی ہے تو کیا میری ممی پیازو میینیا سے تڑپ تڑپ کر اپنی جان دے دے گی نہیں میرے ہوتے ہوئے ایسا نہیں ہو سکتا ہے کچھ نہ کچھ تو مجھے ضرور کرنا پڑے گا تم کچھ کیوں نہیں کرتے ارے میں کیا کر سکتا ہوں جب بھگوان نہیں ہمارے پیارے پیاز کو اوپر لے لیا ہے تو میں کون ہوتا ہوں بھگوان سے پنگے لینے والا اچھا ٹھیک ہے ممی کو ذرا سا ہوش میں آنے دو میں اسے فوراں کہہ دوں گی کی وسیعت میں تمہارے نام پر ایک پھوٹی کارڈ بھی نہ لگے کچھان کیا ہے کچھان مجھے تمہاری ماں کے وسیعت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے اچھا پر تمہاری ماں آخر میری بھی ماں ہے میرے ہوتے ہوئے انہیں کچھ بھی نہیں ہو سکتا کہاں جا رہے ہو ممبئی کی ویران سڑکوں پر پیاز ڈھونڈنے اچھا پھر جاؤ سڑکوں پھر جاؤ کائیسے بھی کر رہا ہے وہ کیا ہے نا میں اس آلو پہ کاندے کی پینٹنگ کر رہی ہوں اس پہ میں یہ کاندے کا پرفیوم چھڑکوں گی ڈککن ہو سکتا ہے اس کو ممی آسلی کاندہ سمجھے اور ٹھیک ہو جائے آرے واہ واہ چھمنا واہ کیا بات ہے وہ بس 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 کاندہ بڑا پیارا ممی کا دلارہ کاندہ بڑا پیارا ممی کا دلارہ ہائے پیٹا مجھے نہیں لگتا کہ اب میں زادہ دن بچوں گی ایسا مات کو ماما پلیز پورا پریوار ہنوان جی کی طرح تمہارے لیے سنجیونی بوٹی میرا مطلب ہے کہ پیاز ڈھونڈے نکلا ہے ایرے بیٹی اس یوگ میں سنجیونی ڈھونڈنا آسان تھا مگر آج کی ٹائم میں شاید ہنوان جی بھی سنجیونی کی طرح پیاز ڈھونڈے نہیں کریں گے ہائے تم ٹھیک کہہ رہو ماما گنجے کے سر پر کھوڑا دور سکتا ہے لیکن مارکر میں پیاز نہیں مل سکتا بیٹا میری جانی کی تیاری شروع کر دے بیٹا ایسی باتیں مت کرو ماما پلیز بیٹا جب میرے موں سے ہی رام نکلے تو تو میرے موں میں پیاز رس کی دو بھوندے ٹپکا دے نا میری آتما کو شانتی ملے گی ہائے تمہت کو ماما پلیز ڈھونڈے نہیں بیٹا دھی رجک بیٹا یہ پستک پڑ دے من کو شانتی ملے گی ایک منٹ جے پیاز پیاز پران پراثم ادھیای تریتا یوگ میں ایک بہت بڑا پیاز کا ویعپاری کاندالال ہوا کرتا تھا اس کی پیاز بھکتی اپرم پار تھی اس نے اپنے شہن ککش میں ایک پیاز کا پوسٹر لگا رکھا تھا ایک دن اسی کے شہر میں رہنے والے کچھ دشت پرکرتیوں کے منوشیوں نے کاندالال کے ساتھ چھل کپٹ کیا کاندالال نے پیاز کے آگے اپنے ہاتھ جوڑے اور کہا ٹرائی ماں ٹرائی ماں بیٹا ٹرائی ماں ٹرائی ماں ٹرائی ماں ٹرائی ماں ٹرائی ماں پیاز پہا سے بلا آم کھاؤ آم کے پیر پر بیٹھے کھوے ناگی نو شش شش ممی جی یہ بگا میں آپ کے لئے کائے لائے پیاز ہم لال کلا کے اوپر وائٹ پینٹ کر کر اس کا تاج محل بنا رہے ہوں لیکن یہ ممی پیاز ہی ہے یہ پیاز نہیں ہے ممی جی یہ پیاز ہی ہے کمڑ کے میلے میں اپنے پریوار سے بچھڑ گیا تھا الگ الگ پریوار میں اس کا پارن پوشن ہوا ہے اس لئے الگ لگ رہا ہے میری بھاوناوں کے ساتھ کھلوار کر رہے ہوں میری ہائے لگے گی تم کو دیکھو اس کو نہیں نہیں دھیروں آخر کار پیاز کا ہم شکل ہے پوجھنی ہے جائے پیاز چاہ الیاس ممی 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 جی ممی جی ہیلو ہاں میں جا منا بول رہے ہی ہے تم لوگ کے پاس جتنا پڑ کاندہ ہے سب میرے گھر پہ بھیجھو آرے بابا کاندہ مجھے پیاز پیاز ہاں کائے آرے دیکھو بابا ایک کیلو تو روہیں گا نا ایک کلو پڑھنا ہے اچھا مفاق تو دو پیاج ہے تمہارے پاس ایک پیاج ایک پیاج پڑھنا ہے اچھا اچھا کیا ہوتے آتا ہمیں دیوا ممبائی دل لی کلکتہ سب جگہ پوچھا پڑ کاندھا کدھر بچ نہیں ہے کاندھا اپنا کنچان 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 ان سے ملو یہ ہے اشوک بھائی ٹاٹا بہت بڑے بزنس مم ہیں تو ہمیں کون سائن سے بزنس کرنا ہے اوہ میں اصلی بات تو بتا نہ بھول ہی گیا ہمیں کچھ نہیں گیا میرا مطلب ہے کہ یہ پیاج کے بہت بڑے بیاپاری ہے پیاج کے پیاج کے آئین آپ پیٹھے نہ کھڑے کیوں ہے بائٹھنے کا ٹائم نہیں ہے مہارے کو کار دکھاؤ اور دھنڈے کی بات کرو بایا ربکو اگر انہیں کار ہی دکھانی تھی تو چوج گیٹ لے کے چاہتے ہیں وہ بہت ساری کار ساتھی چاہتی رہتی ہے میرا مطلب ہے کہ ہم اپنی کار دکھائیں گے نہیں اپنی کار اپنی کار تب دکھاؤگی نا جب ہوگی ہاں ٹاٹا اے اشوک بھائی مالوں میں آپ ٹاٹا ہیں اس کی باتیں چھوڑی ہے پہلے پیاج تو دکھائی ہے کیوں وہ کیا ہے کہ اوپر گھر والوں کو بھی تو دکھانا ہوگا نا وہ کیا ہے سب کی سہمتی سے اتنا بڑا سودا طے ہوگا سمجھ گیا سمجھ گیا آپ سمجھے نا پیاج دکھائی سمجھ گیا سمجھ گیا میں بھی سمجھ گیا ٹھیک ہے بھائیا تو یہ لو یہ تو پیاج کا پھوٹا ہے اور کیا یڑا بن کے پیاج کھانے نکلا ہے تو بھی پیاج کیا میں کھولے آم یوں ہی لے کر گھوموں گا ارے بھائیا آج کل خطرہ بہت بڑھ گیا ہے اور وہی سے بھی انڈیا میں آج کل پیاج بچے ہی کتنا ہے کل ہی دوبائی سے مجھے فون آیا تھا کہ اگر اپنی جان پیاری ہے تو دو کلوں پیاج ممبئی میں میرے چیلے کو بھاڑ دو ارے باب رے راغو پیاج نہ صحیح اس کی فوٹو سے ہی ٹرائے مار لیتے ہیں چوکری بڑی سمجھ دار ہے بہت سمجھ دار ہے ایک منہ آپ ادھر ہی کھڑی رہی ہے میں یہ فوٹو دکھا کے آتا ہوں ٹار کی فوٹو بھیجھتا ہوں ٹھیک ماما ٹھے دین درموہی میرے پیاج میں ایسی کیا کمی رہ گئی تھی میں نے تمہارے کیا بگاڑا تھا جو تم میرا ساتھ چھوڑ کر چلے گئے تم نام کے واسطے رہتے تھے کچن میں وہ پیلی والے باسکٹ میں تمہاری اصلی جگہ تو میرے دل میں تھی بے وفا شرم نہیں آئی اس کل موہے کے ساتھ فوٹو میں بس گئے کوئی مجھے پکار رہا ہے ہاں سنو تمہیں کسی کو آواز نہیں سنائی دی نہیں میرا پیارا پیاز مجھے پکار رہا ہے پیاز میرا پیاری پیاز میرا پیاری پیاز میں کسم کھاتی ہوں اگر میں نے ممی کے لئے پیاز کا بندوبست نہیں کیا تو تو ہاں ہاں چہرے سے کتنے دیاوان لگتے ہیں آپ ان تیرے سے بادن بات کرے گا جی رگھو شکلا کالی آڈی ایکس کالی آڈی ایکس آڈی ایکس بولے تو روز ڈراؤ شکس بہت اماندار اور شریف سمگلر ہیں سمگلر ہیں پہلے آپ کو سونے چاندی کی سمگلنگ پھٹ بٹایا کرتا تھا آسکل پیاز کی اور مالوم ہے جیسی میں نے ان کو ممی جی کی بیماری کے بارے میں بتایا بیچارے دکھی ہو گئے رونے لگے اور ہماری مدد کرنے کو تیار ہوگے ہم جسے پہو کلو پیاز یہ تو کبال ہو گیا کنچان ساسوں با کو لے کے جل دے نہیں چاہا ہم ان کا احسان جندگی بھولیں گے اس میں احسان کی کیا بات ہے آپ ان سمجھتا ہے کہ آلو اور پیاز کا لفنا چلے لائے کہاں ہے پیاز کہاں ہے لو بہن بھائن تیرا لاک لک شکریہ بھائیا رنگے ہاتھوں پکڑ لیا نا ریڈ ہینڈٹ ڈی ایکس کالیا بول بول یہ پیاز کہاں سے لایا انسپکٹر صاحب وہ میں مہ سے پیاز سمگلنگ کا مال ہے نا چل 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 حوالا چھوڑ دیجی مجھے چھوڑ دیجی انسپکٹر رک جائیں گے نا پلیز ایک پیاز لے دیجی نا کونٹرابینڈ ہے کونسا بینڈ ہے گئر کانونی ہے سرکار نے پیاز کی تنگی سے نپٹنے کے لیے جو ویدیش سے پیاز مانگائے تھے وہ ہر جگہ پھیج دیئے گئے ہیں اب پیاز کی تنگی سماپ کھیل ختم پیسہ حضم ممی پیاز 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 سنو ایک کلو برفی لیتے ہیں بھائی ہاں بھائی ہاں بھائی ہاں بھائی ہاں بھائی ہاں آپ کے لئے پورا ایک ٹرک بھر کے ٹالڈا لے کے آگئے ہیں ایک ٹرک کاندا کوئی بات نہیں رگو کتنا بل ہوا یہاں اممہ جاڑا نے سوالا سوالا نہ بھائی ہاں مممہ گو جلو مممہ ممس مم ممم ممم مم مم میں ماتت نہیں آیا ہوں۔ یہ بیل کو یعنی دوں میں پتہ دوں؟ مبینج đi۔ پوچھaways چون خمسیdig چون موت کا ہے اچھ اچھprint gehانچ س baptized ممی کس کو دن رہی ہوگی؟ ممی میں آپ کیلئے دو ٹرک پیا sparks بھر کے لائی ہوں اور دو ٹرک متل پاک اچھ prevented مائے بیٹی پونے نو لاک پونے نو لاک بابی جی بابی جی